بسم اللہ الرحمن الرحیم انفیٹیلٹی یوٹیوب چینل سے آپ کی خدمت میں عذر ہوں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ڈنٹیشن کے والے سے یعنی کہ بچوں کے جو داند نکلتے ہیں اور اس میں کیا کیا مسائل ہوتے ہیں اس پر آج ہم بات کریں گے چھوٹے بچوں کے جب بھی داند نکلتے ہیں تو کافی مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں والدین کو کافی مشکلات ہوتی ہیں اور وہ اس بچے کی تکلیف کی وجہ سے مسلسل کبھی ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کبھی دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ان کو کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑتے ہیں ہمیوپیتی کے اندر بچوں کے داند نکالنے کے والے سے بہت اچھی قسم کی عذریات موجود ہیں بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ پوری دنیا کے اندر اگر سب سے زیادہ اومیوپیتھک کی کوئی دعائی استعمال ہوتی ہے تو وہ بچوں کے داند نکالنے کے والے سے ہوتی ہے اس میں جو ون بائی ون جو دعائیاں استعمال ہوتی ہیں اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے یہ ہے کہ جب بچے داند نکالتی ہیں یعنی بچے جو داند نکالتی ہیں وہ پانچ چھ مینے سے لے کے ایک ڈیڑھ سال تک کے مختلف عرصے میں کوئی بچے جلدی داند نکالنا شروع کرتے ہیں کوئی دیر سے شروع کرتے ہیں کوئی بہت دیر سے شروع کرتے ہیں تو اس میں جو سب سے پہلی دعائی ہوتی ہے وہ تھوجہ ہوتی ہے تھوجہ میں یہ علامات موجود ہوتی ہیں کہ وہ بچے جنہوں نے مختلف ویکسینیشن کروائی ہوتی ہے یا جن بچوں کو پیدائش کے بعد مختلف ٹکے لگتی ہیں ویکسین لگتی ہیں تو ان کو کوئی نہ کوئی ان بچوں کو بد اثرات ہو جاتے ہیں جب وہ داند نکالتی ہیں تو ان کو داند مشکل سے نکالتی ہیں ریکاوٹ ہوتی ہے ان کے مسئولے سو جاتے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے تو اس میں جب ہم تھوجہ ون ہم کی ایک ڈوز دیتے ہیں تو باقی جو داند نکالنے کا جو مرلہ ہوتا ہے وہ آسان ہو جاتا ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو دوائی ہے وہ کلکیریا کارب ہے کلکیریا کارب جو باڈی کے اندر جو کیلشم کا لیول ڈسٹرگ ہوتا ہے اس کو ٹھیک کرتی ہے اور بچوں کی گروتھ کو بہتر کرتی ہے اور کلکیریا کارب کی جب ہم ایک ڈوز ہائی ڈوز دیتے ہیں تو بچوں کے اگلے ایک دو ہفتوں کے اندر اندر داند نکلنا شروع جاتے ہیں اور اس کا ریزلٹ بہت حیران کن ہوتا ہے اس کا بہت یقینی فائدہ ہے اور ایسے کیسز میں ایک ڈوز تھوجہ کے ساتھ ساتھ کلکیریا کارب کی ضرور دینی چاہیے تیسیہ نمبر پہ جو بچوں کے داند نکالنے کے والے سے اسے دوائی ہے وہ کیمومیلہ ہوتی ہے کیمومیلہ میں یہ مسائل ہوتی ہے کہ بچہ بہت چٹ رہا ہوتا ہے زدی ہوتا ہے رو رہا ہوتا ہے گھر والوں کو پرشان کرتا ہے مسلسل یعنی یہ بچے کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے اٹھا کے پھرتے رہے گھر والے آگے بتاتے ہیں کہ بچہ جب ہی اس کو یعنی جو انا بٹھاتی ہیں یا لٹاتی ہیں اس کو تو وہ رونا شروع کر دیتا ہے اور اس بچے کی ایک ہی ضد ہوتی ہے کہ مجھے اٹھا کے پھرتے رہے تو اس طرح کی جو علامات ہوتی ہیں اس میں کیمومیلہ کا خاص درجہ ہے کیمومیلہ میں ایک اور خاص بات یہ ہے کہ ایسے بچوں کو سبز رنگ کے موشن ہوتے ہیں تو ایسی علامات میں بھی کیمومیلہ بہت اچھا کام کرتی ہے اس کے علاوہ ایک اور دوائی ہوتی ہے بیلہ ڈونہ بیلہ ڈونہ میں یہ ہوتا ہے کہ بچے کو بخار ہوتا ہے بچے کو چٹکے لگ سکتے ہیں بچے کا سر جو ہوتا ہے وہ مسلسل گرم رہتا ہے اکثر لوگ بتاتے ہیں کہ ہم کافی دنوں سے کافی عرصے سے دوائیاں دے رہے ہیں لیکن بچے کا جو سر ہے وہ مسلسل گرم رہتا ہے اور بچے کو بخار رہتا ہے ٹھیک نہیں ہوتا تو ایسے علاوات میں بیلہ ڈونہ بہت اچھا کام کرتی ہے اسی طرح کر کے جو کلکیریہ کارب ہے وہ یعنی آئی ڈوز دینے کے ساتھ ساتھ تھرٹی یا دو سو میں وہ بھی بچے کو استعمال کرائی جا سکتی ہے وہ بچے جو موٹے تازے ہوتے ہیں یا جن کو سر پہ پسینہ ہوتا ہے پیٹ ان کا موٹا ہوتا ہے پیٹ بڑا ہوتا ہے ان کو بھی یعنی مسائل ہوتے ہیں ان کا یعنی بڑی کے اندر کیلشیم لیول ڈسٹرب ہوتا ہے کیلشیم ابزار نہیں ہوتا تو اس طرح کی کیفیات میں کلکیریہ کارب کا درجہ بہت زیادہ ہے اس کے علاوہ کلکیریہ فاس ہے یہ بہت حد تک یہ بھی استعمال کی جا سکتی ہے لیکن یہ ان بچوں میں استعمال کی جاتی ہے جو بچے بہت کمزور ہوتے ہیں بلکل لاغر ہوتے ہیں جن کا کیلشیم لیول بلکل کم ہوتے ہیں سکھے ہوتے ہیں ان کو کلکیریہ فاس استعمال کی جا سکتی ہے کلکیریہ فاس میں بھی بچوں میں موشن پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ اکثر کمپلین آتی ہے کہ بچے رات کو سوتے نہیں ہیں تو اگر بچوں کو نید نہیں آتی سوتے نہیں ہیں تو اس میں کف یا کروٹا کا استعمال کی جاتا ہے اس کے علاوہ اکثر کمپلین آتی ہے کہ بچے سوتے بھی نہیں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بچے جو ہیں وہ رات کو کھیلتے رہتے ہیں اٹھ کے کھیلنا شروع کر دیتے ہیں تو والدین بڑا پرشان ہوتے ہیں تو اس آلت کے اندر ایسی آلت کے اندر سائپر پیڈیوم بہت اچھی دوئی ہے بچوں کے دان نکالنے کے والے سے یا ویسے بھی جو ہے نا سائپر پیڈیوم ایسی علامات کے اوپر بہت اچھا کام کرتی ہے اسی طرح اگر بچوں کا بخار نہیں ٹھیک ہوتا تو اس میں جو ہم کے کالی مور فیرم فاس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اسی طرح کر کے کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو بھی چیز ہوتی ہے کوئی سخت چیز ہوتی ہے کوئی بھی نرم چیز ہوتی ہے کوئی بھی ہر چیز کو پکڑ کے موہ میں ڈالتے ہیں مسوروں کے ساتھ رگڑتے ہیں تو ایسی کیفیات کے اندر فائٹو لگ کا بہت اچھا کام کرتی ہے اس میں مختلف علامات ہوتی ہیں مختلف کیفیات ہوتی ہیں اس میں ہر دوئی الگ الگ استعمال کی جاتی ہے اسی طرح کر کے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ دان تو بچہ نکال رہے ہیں لیکن وہ سلو طریقے سے نکل رہے ہیں تو پہلے دو دان نکلتے ہیں پھر دو نکلتے ہیں اس طرح دو دو چار چار کر کے دان نکلتے رہتے ہیں اور انڈ تک یہ ہوتا ہے کہ دھڑے بچہ نکالتے ہیں تو یہ مسئلہ چلتے ہی رہتے ہیں اگر یہ کیفیات موجود ہوں کہ بچہ دان نکالنے میں بہت سلو ہے تو اس میں ایک ڈوز ٹیبر کلائنم کی دی جاتی ہے اسی طرح بچوں کے دان نکالنے کے والے سے جب یہ کمپلین آتی ہے کہ بچہ بلکل کمزور ہو گیا لاغر ہو گیا سوک گیا یعنی اس بیماری کے وحے سے بچہ بلکل سوک گیا بلکل انتائی کمزور ہو جاتا ہے تو اس حالت میں کریہ زورٹ کا درجہ بہت زیادہ ہے کریہ زورٹ اس کیفیت کو ٹھیک کرتی ہے اور بچوں کے دان نکالنے کے والے سے بہت اچھا سپورٹ کرتی ہے اسی طرح موشن کے کیسز آتی رہتے ہیں بچوں کے موشن ٹھیک نہیں ہوتے تو اس میں کیممیلا کے ساتھ ساتھ پوٹو فائلم بہت اچھا کام کرتی ہے تو اسی طرح اکثر کمپلین ہاتی ہے کہ بچے دانت میں نکال رہے ہیں اور اس عمر کے اندر یعنی چھ ماہ سے لے کے ایک ڈیٹھ سال تک کا جو عرصہ ہوتا ہے اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ بچہ الٹی کرتا ہے دودھ نہیں پیتا تو اس میں ایتھوزہ بہت اچھا کام کرتی ہے اور ایتھوزہ کے ساتھ ساتھ مگنیشیا کارب جو دعائی ہے وہ اس حالے سے بہت اچھا کام کرتی ہے تو اسی طرح کر کے جو بچوں کے دان نکالنے کے والے سے جو مسائل ہوتے ہیں وہ ہمیوپیتھ میں بہت اچھے طریقے سے ٹھیک کیا جا سکتی ہیں ہمیوپیتھ کے اندر ہر طرح کے مسائل کا بہت اچھا حل موجود ہے تو انشاءاللہ ہم بے اولادی کے مسائل کے ساتھ ساتھ بھی عام مسائل کو بھی فوکس کرتے رہتے ہیں یہ بیسیکل یہ ایسے مسئلہ ہیں کہ جو روز مرہ کے مسائل ہیں تو روز مرہ کے مسائل کو بھیсуд نسکرس کریں گے اور بہلادی کے جو جنرل مسائل ہے اس کو بھی ہم ڈسکرس کرتے رہتے ہیں تو اس میں عام طور پہ تو ہمارے پاس زیادہ میل اور فی میل کے بانج پانج کے والے سے کیسز آتی ہیں لیکن اس کے ساتھ جنرل کیس بھی آتی ہیں جوڑوں کے درد کے مسائل آتی ہیں گردے فیل کے آتی ہیں لیور کے مسائل آتی ہیں بی پی کے آٹ کے مسائل آتے ہیں تو اسی طرح کے جو مختلف مسائل ہیں چھوٹے بوٹے مسائل اس میں بھی ہم ظاہر ہے اس میں اچھے ریزلٹ ہیں اس لئے ہم تمام مسائل کو لے کے اس یوٹیوب چینل کے اوپر فوکس کرتے رہے گے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ